جی اسلام علیکم فرنڈ سانیا مرزا نے پہلی بار کھل کر شوئے ملک کے ساتھ طلاق کی تصریح کر دی ہے جس کے چند منٹ بعد ہی شوئے ملک نے بھی بڑا بیانت جاری کر دیا ہے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شوئے ملک اور سانیا مرزا کی جانب سے طلاق کے بعد دی جانے والے دونوں سٹیٹمنٹ شر کریں گے جس کے بعد اب آپ کو بھی یقین ہو جائے گا کہ سانیا مرزا اور شوئے ملک میں الہدگی کے بعد طلاق ہو چکی ہے ابھی آپ کو یہاں پر بتاتے چلیں کہ سانیا مرزا نے شوئے ملک کے ساتھ طلاق کی اور وجہ بتائی ہے جبکہ شوئے ملک کی جانب سے طلاق کی اور وجہ بتائی جا رہی ہے اس ویڈیو میں دونوں سٹیٹمنٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں تو ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھئے گا اگر آپ بھی سانیا مرزا اور شوئے ملک کے فین ہیں تو آپ کمٹ باکس میں ان دونوں کی طلاق کے حوالے سے کمٹ ضرور کیجئے گا 12 اپرل 2010 کو سانیا مرزا اور شوئے ملک کی شادی ہوتی ہے شادی سے پہلے شوئے ملک کی آئیشہ صدیقی نامی لڑکی سے منگنی ہو چکی تھی جبکہ سانیا مرزا نے بھی صحیب نامی لڑکے سے بات پکی کر رکھی تھی لیکن پھر اس کے بعد سانیا مرزا اور شوئے ملک میں پیار ہو جاتا ہے اور پھر ان دونوں کی جانب سے شادی کا اظہار بھی کیا جاتا ہے اور جس کے بعد ایک انڈین لڑکی سامنے آتی ہے جو خود کو شوئے ملک کی وائف بتاتی ہے جس کے بعد سانیا مرزا کا بیان سامنے آتا ہے اور سانیا مرزا کہتی ہے کہ چونکہ ہم دونوں الگ الگ کنٹری سے تعلق رکھتے ہیں تو یہی وجہ ہے کہ کچھ ناپسند لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری شادی نہ ہو لہٰذا مجھے یقین ہے کہ شوئے ملک نے ابھی کسی سے شادی نہیں کی اور یہ لڑکی صرف اور صرف جھوٹ بول رہی ہے تو لہٰذا میں اس کی بات پر یقین نہیں کرتی جس کے بعد اس لڑکی کی جانب سے کچھ تصاویر بھی سوشل میڈیا پر وائرل کی گئی تھی جن کو سانیا مرزا اور شوئے ملک کی جانب سے کوئی ریپلائی نہیں دیا گیا انڈیا میں سانیا مرزا اور شوئے ملک کی شادی پر بہت گصہ کیا گیا تھا اور ہندو انتہا پسندوں کی جانب سے شادی کو بہت زیادہ ناپسند بھی کیا گیا جس کے بعد شوئے ملک اور سانیا مرزا دوبائی شفٹ ہو چکے تھے تیس اکتوبر دو ہزار اٹھرہ کو شانیا مرزا اور شوئے ملک کا پہلا بیٹا ازہان کی پیدائش ہوتی ہے دونوں ہنسی کھشی اپنی زندگی گزار رہے تھے کہ پھر اچانک ایسی کیا وجہ بنی کہ دونوں میں اختلافات پیدا ہونے لگے اور اختلافات اس قدر بڑھ چکے تھے کہ پھر ایک سال قبل الہدگی ہو چکی تھی اور پھر اب طلاق کی بھی تصدیق ہو چکی ہے شوئے ملک کی اداکارہ عائشہ عمر کے ساتھ بولد تصاویر بھی وائرل ہوئی تھی جس کے بعد شوئے ملک پر پاکستان کی جانب سے شدید تنکیر کی گئی پھر شوئے ملک اور عائشہ عمر دونوں نے اپنی سٹیٹمنٹ جاری کی تھی اور شوئے ملک کی جانب سے اپنے انسٹا اکاؤنٹ پر بھی تصدیق کی گئی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ عائشہ عمر کی جانب سے بھی ایک اپنے انسٹا اکاؤنٹ پر سٹیٹمنٹ دی گئی جیسے کہ ابھی آپ اپنے موبائل کی سکرین پر بھی دیکھ سکتی ہیں جس میں عائشہ عمر لکھتی ہیں کہ یہ صرف ایک فوٹو چھوٹ ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے ہمارے اور شوئے ملک کے درمیان کوئی بھی ایسا تعلق نہیں ہے سانیہ مرزا اور شوئے ملک میں بہت زیادہ پیار ہے لہٰذا یہ صرف ایک فوٹو شوٹ ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے پھر اس کے بعد کل سانیہ مرزا نے قرآن پاک کی آیات بھی لگائی اور اپنے انسٹا اکاؤنٹ پر اس بات کی واضح تصدیق کر دی کہ ان دونوں میں الہدگی ہو چکی ہے سانیہ مرزا نے اپنے انسٹا اکاؤنٹ پر جو قرآنی آیت لگائی ہیں اس میں اللہ پاک سے رجوع کیا گیا ہے شوئے ملک کا انٹرویو بھی اس وقت سوشل میڈیا پر بڑی تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہا ہے جس کی ہوسٹنگ وسیم اکرم صاحب کر رہے تھے جب شوئے ملک سے سانیہ مرزا کے متعلق سوال کیا گیا تو شوئے نے کہا سانیہ کی زندگی کے متعلق مجھے نہیں پتا میں سانیہ مرزا کی زندگی کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا اور نہ ہی کبھی میں نے ایسا سوچا ہے جس کو سننے کے بعد ہوسٹ بھی حیران تھے کہ میاں بیوی میں اختلافات اس قدر بڑھ چکی ہیں کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے بارے میں آپ بات تک نہیں کرنا چاہتے جبکہ جب ہوسٹ کی جانب سے شوئے ملک سے سانیہ مرزا کے ٹینس چیمپین کے حوالے سے بات کی گئی اور ٹینس کلب کے بارے میں بات کی گئی تو شوئے ملک کی جانب سے بڑا حیران کون جواب دیا گیا جس میں شوئے ملک نے کہا کہ میں کبھی وہاں پر گیا ہی نہیں تو اس حوالے سے مجھے اس کا کچھ بھی نہیں پتا شوئے ملک نے سٹیٹمنٹ دی ہے کہ سانیہ مجھ پر گندمی رنگت کی وجہ سے تنقید کرتی تھی جو مجھے بالکل بھی اچھی نہیں لگتی تھی اور دوستوں میں بیٹھ کر جب مجھے قالوب کارا جاتا تھا تو مجھے بہت زیادہ برا لگتا تھا شوئے ملک کی جب سانیہ مرزا کے ساتھ شادی ہوئی تھی تو پاکستان اور انڈیا کی طرف سے ایک طرف تو شدید تنقید کا نشانہ بنائے گیا تو دوسری طرف ان کی شادی کو بہت زیادہ پسند بھی کیا گیا لیکن ان کے رشتے پر کسی بھی طرف سے تنقید کرنے پر کوئی بھی اثر انداز نہیں ہو سکا لیکن اب سانیہ اور شوئے ملک کا ہستا بستا گر اجڑ چکا ہے ریپورٹ کے مطابق بتایا گیا کہ آپ پھر وہی لڑکی جو پہلے بھی شوئے ملک سے شادی کا دعویٰ کر چکی ہے دوبارہ سے واویلا مچا دیتی ہے اور پھر دونوں میں کاشیدگی بڑھ جاتی ہے اور آخر کار الہدگی ہو جاتی ہے سانیہ مرزا کی جانب سے جو سٹیٹمنٹ دی جا رہی ہے اس کے مطابق شوئے ملک کو ہی قصور وار ٹھیرایا جا رہا ہے اور سب سے بڑی ریپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ سانیہ مرزا نے شوئے ملک سے طلاق لی ہے اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ جو لڑکی انڈیا سے تعلق رکھتی تھی اور جو آج سے تقریباً دس سے گیارہ سال پہلے شوئے ملک سے شادی کا دعویٰ کر رہی تھی اور کچھ تصاویر بھی سوشل میڈیا پر وائرل کر چکی تھی جسہ حوالے سے سانیہ مرزا نے سٹیٹمنٹ دی تھی اب بتایا جا رہا ہے کہ اسی لڑکی کی وجہ سے ہی سانیہ مرزا اور شوئے ملک میں الہدگی ہوئی ہے جبکہ شوئے ملک کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی گئی ہے شوئے ملک کی جانب سے سٹیٹمنٹ میں کیا کہا گیا ابھی آپ کے ساتھ شر کرنے والے ہیں شوئے ملک نے سانیہ مرزا کی بھی پول کھول دی ہے طلاق کے بعد شوئے ملک کا بھی پہلا بیان سامنے آیا ہے ہر طرف شوئے ملک کو ہی قصور وار ٹھہرایا جا رہا تھا لیکن اصلیت تو اب شوئے ملک کے بیان کے بار سامنے آئی ہے شوئے ملک نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی ہے اور لکھا ہے کہ ایک خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے سر پر بال اور رنگ کا گورا ہونا چاہیے تو ہی بیوی خوش ہوتی ہے جب میں سانیہ کی سالگیرہ بھول جاتا تھا تو سانیہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا لیکن جب بات پرسنلیٹی کی ہوتی تھی تو مجھے دوستوں میں توہین محسوس ہوتی تھی جب سانیہ مجھے میری گندمی رنگت کی وجہ سے کالو کہہ کر پکارتی تھی یہ میرے لیے دردناک لمحہ ہوتا تھا سانیہ مرزا بولی ووڈ میں بے حد مشہور ہیں اور جب دوست اکٹھے ہوتے تھے تو مجھے نیچہ دکھایا جاتا تھا بیوی اور گرل فرینڈ ہر چیز پر کمپرومائز کر سکتی ہے لیکن لکس پر کمپرومائز نہیں کرتی طلاق کے بعد شوئے ملک کی جانب سے یہ سٹیٹمنٹ جاری کی گئی ہے جب میں میچ کھیل کر آتا تھا تو سانیہ مجھ پر تنقید کرتی تھی سانیہ ساتھ گزرنے والے گیارہ سالہ زندگی میں مجھے سکون نہیں ملا ایک دن بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جب سانیہ مرزا نے مجھ پر تنقید نہ کی ہو یا میری رنگت کی وجہ سے مجھ پر برے برے الفاظ نہ کسے ہو